رحمان الرحیم ربش لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتم اللی ثانی افقہو قولی اللہم آنطقن بالہدہ وعالہ من التقوی دیکھیں گفتگو ہماری چل رہی ہے اسلامی شادی سلسلے کی اور کرل یہ بات بیان ہوئی کہ کون کون سے لوگوں سے شادیاں ہو سکتی ہیں اور کس سے کس سے نہیں ہو سکتی ایک باب اور ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حرام مؤبد حرام مؤبد اس کو بہت چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمارے معاشرے میں بیان نہیں ہوتی ہیں اگرچہ کیسز ہمارے پاس ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ہمارے پاس عام طور سے انہیں بیان نہیں کیا جاتا ہے آج ہم اس درس کو آگے بڑھانے سے پہلے ان لوگوں کو کریٹ کریں گے کہ جو حرام مؤبد ہیں یعنی ایک مرد ایک عورت کے لیے ایک عورت ایک مرد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے یعنی پھر اس زندگی میں کسی صورت میں اس سے شادی اس کی نہیں ہو سکتی وہ کون لوگ ہیں وہ ہمارے لشٹ میں سات طرح کے لوگ ہیں ٹھیک سب سے پہلے آپ نے اگر انشاءاللہ اگر آپ کو توفیق دے تو سورہ نور پڑھئیے سورہ نور سورہ نور میں ایک حکم ہے حکم لیان کون بتایا لیان کسے کہتے ہیں معلوم کسی کو لیان ہاں سنا ہے کہیں دیکھیں ہماری فق ہے ہماری صحیح ہے لیکن ہم کوئی چیزے کا ہے کام اسلام علیکم ایک ہے حکم حکم لیان بہت گھر سنیے سورہ نور کی تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا تھا لیکن یہاں کے پر چکے ہم کو وہ ڈیٹیل نہیں بیان کرنی ہے شارٹ میں لیان اسلام کا ایک حکم ہے کیسا حکم ہے آپ جب سورہ نور پڑھیں گے تو وہاں کے پر اززانی تو اززانی فجد کل اللہ باہت دن رہو میں ہوتا جلدہ زنا کرنے والے مرد اللہ کرنے والے عورت کو ہر ایک کو سو کھوڑے مارو اور اس میں کیا ہے اس میں گواہ کی ضرورت ہے اور کتے گواہ چاہیے زنا کے لیے چار گواہ چاہیے ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر ہے وہ اپنی بی بی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھتا ہے دیکھ رہا ہے وہ اب اس مرد کی غیرت اس باتے پر ہن کرے گی کورٹ میں جاتا ہے وہ شکایت کرتا ہے رول کیا ہے رول یہ ہے کہ زنا کے لیے کتے دیکھتے گواہ سے ہی ہیں زر مرد کنا سے گواہ لے کیا ہے اس نے اپنی بی بی کو دیکھا کہ بات گواہ نہیں ہے تو کیا کرنا اوٹنا اسی اسلام واقعاً بہت عجیب مذہب ہے کہ اگر انسان اس کے حسن کو جان لے تو پھر مسلمان ہی مسلمان ہو جائے اب ایک شوہر نے کسی اپنی بی بی کو دیکھا خدا نخواستہ کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے اس کو گواہ نہیں ہے وہ کورٹ میں شکایت کرے گا شکایت ہو گئی دونوں کیا کریں گے جد کے سامنے حاضر ہوں گے اب یہاں کے اوپر کیا اس کے پاس گواہ نہیں ہے لہذا جرم ثابت نہیں ہے اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کیا کریں گے اسلام کہتا ہے کہ یہاں کے اوپر ایک حکم حکم لیان ہے ٹھیک وہ لیان کیا ہوگا وہ لیان یہ ہوگا کہ شوہر چار بار کہے گا کہ میں نے اس عورت کو جنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پاسی بار کہے گا کہ میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لانت خوب یہ ہو گیا اتنا کر دینے سے عورت کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا اس لیے کہ شوہر نے ایک مرد نے چار بات ہوگا ہے چار بھائی ہو گئے اس کی عورت کے اوپر جرم ثابت ہو گیا اور عورت کو سزا ملے گی اگر صرف بات نہیں تمام ہو جاتی تو بعض مردوے خطرناک بے دین کیا کرتے جا کے کوٹ میں شکایت کرتے اور چار بار قسم کھا لیتے بجاری عورت کو سنگسار کرتے نہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی یہاں سے کہتا ہوں پڑھیں ہم نے عورت کے چیپٹر کو نہیں پڑھا پڑھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ مرد کو تیرو جا کے کوٹ میں شکایت کر دیا اور چاہ بھائی قسم کھا لیا اور عورت کو سنگسار کر دیا مردوے نہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی کیا گیا وہاں کے اوپر اختیار دیا کہ اب عورت کیا کرے گی عورت پڑھیں کہ ہم نے نہیں کیا کیا کہے گی وہ وہ چار بار قسم کھائے گی اس کو یاد رکھئے چار بار مرد نے کہا قسم کھایا اور چار بار عورت نے پاسی بار کہے گی کہ اگر میں سچی ہوں تو اس کے اوپر لانت خوب اب کیا ہے اب اگر عورت نے بھی قسم کھا لیا تو اس کا جرم ختم ہو گیا کیا کہتے ہیں بے خطا ہو گئی اب اگر کسی کوٹ کے اندر پہلے بات اس کو چلی اس کو کہتے ہیں حکم لعان کہ کوٹ میں مرد بھی قسم کھائے اور عورت بھی قسم کھائے اگر صرف مرد نے قسم کھایا عورت نے قسم نہیں کھایا تو عورت میں جرم صاحبی تھے اس کو سزا ملے گی لیکن اگر مرد نے قسم کھایا اور ساتھ میں عورت نے بھی قسم کھا لیا کبھی ایسا نہیں کیا ہے جرم بولتا ہے تو اس کے اوپر سے جرم ختم ہو جائے گا وہ جرم نہیں رہے گی اب اس کی قسم کی مناہ کے اوپر اس پر جرم ثابت ہوا اس کی قسم کی مناہ کے اوپر یہ کیا ہو گئی بے خطا ہو گئی لیکن حکم زلہ گھا جائے گا اب شریعت یہ کہتی اگر مرد اور عورت دونوں نے کیا کیا قسم کھا لیا تو نہ اس پر کوئی جرم ہے نہ اس پر کوئی جرم ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائیں گے اب یہ پوری زنگی اس جنم میں وہ ایک دوسرے کے شادی طلاق بھی ضرورت نہیں ہے ختم کتنا عجیب ہے یہ مسئل کو ہم نہیں جانتے ہیں مرد نے قسم کھائی کہ ہم نے اس کو جناہ کرتے ہیں دیکھا عورد نے قسم کھائی ہم نے جناہ نہیں کیا دونوں نے قسم کھا لی اسلام دونوں کی قسم کا احترام کرتا ہے بھئی دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے ہے کیا نہیں ہے دونوں میں سے جھوٹا ہے لیکن اسلام مومن کی جھوٹی قسم کبھی احترام کرتا ہے کہ اس عورت کے قسم کھان لے گا کیا ہو جائے گی وہ بریوز ذمہ ہو جائے گی وہ بے خطہ ہو جائے گی لیکن اثر یہ ہوگا کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے دونوں سے ایک کیا ہیں اگر وہ جھوٹا ہے اس نے عورت پر غلط الزام لگایا ایک ایسی عورت ساتھ کیسے رہے گا کہ جس کے اوپا اس نے الزام لگایا اور قسم بھی کھائی اگر وہ سچا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسی عورت کیسے رہے گا جس نے اس کو دیکھا ہے جنا کرتے ہوئے جیسا اب یہ کہا ہے حکم لیان کیا کرتا ہے عورت و مرد کو دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے اور اب میری پی ایس ڈی کی میں نے اس میں لکھا کہ ہمارے پاس لوگ مشہوری کرتے ہیں مشہور ہے کہ دو عورتوں گواہی ایک مرد اب اگر لیان میں ایسا ہوتا تو چار بار اگر مرد نے قسم کھائی یہ گواہی دی ہے تو عورت کتنے ہوتا چاہیے تھا عورت کے آٹھوں چاہیے تھے لیکن عورت کتنے ہیں چار عورت مرد دونوں برابر ہیں یہ ہے سورہ بقرہ کی جو سب سے بڑی آیت ہے آیت نمبر 284 اس میں کہا گیا ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں گواہی پہلی عورت کو بھول بٹک جائے تو اس کو کیا کرے گواہی ایکی عورت کے ہے کس نے کہہ دیا کہ ایک مرد کے گواہی دو عورتوں گواہی ایک مرد کے برابر ہیں کوئی نہیں ہے اسلام میں ایک مرد کے گواہی ایک عورت برابر ہیں ایک عورت گواہی ایک عورت کے ہے یہاں پہ دیکھو ہوا اگر نہیں لیان میں کہا ہوا چار گواہی اس نے دی چار گواہی اس نے دی اگر ایسا ہوتا کہ دو عورتوں کے گواہی ایک مرد کے برامر ہے تو اس چار مرد کے برامر ہوتا ہے اس کے ہاں آٹھ گواہی ہونے چاہیئے تھے میں نے اس کو اپنے خیزے میں لکھا ہے کیا تھا سورہ بقرہ سورہ بقرہ قرآن ہی سورہ بڑی آیت 284 اگر عورت اپنے شوہر کو بھی بنا کرتے ہوگے وہ بھی اس کے بل ہوگا اس کے لئے بول نہیں ہے وہ گناہ خود اس کے سر کے اوپر اللہ اس کو نپٹے گا لیکن اگر عورت جا کے گواہی دیتی ہے کوٹ میں کہ ہم نے اپنے شوہر کو زنا کرتے دے گا تو اس کو چار گواہ رانا پڑے گا لیکن اگر مرد دیکھتا ہے اپنے عورت کو زنا کرتے ہوئے اور اس کے پاس چار گواہ نہیں تو وہاں کے پر ہوگا وہاں کے اوپر لیان ہوگا اس لئے اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ تو نائنصافی ہوگئی یہاں پہ عورتیں کیا کرتی ہیں عورتیں کہتے ہیں یہ نائنصافی ہوگئی نہیں یہ نائنصافی نہیں ہے اگر مرد خدا نہ خواستہ غلط کام کرتا ہے تو وہ ایک گناہگار ہے ایک ذمہ دار ہے لیکن اگر عورت خدا نہ خواستہ ایسا گناہ کرتی ہے تو وہ صرف گناہگار نہیں ہے وہ اپنی نسل کے کیا کہتے ہیں خراب کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے لہذا وہاں کے پر کیا ہے لیان تو اگر کوئی یہ آپ کو مسئلہ معلوم ہونا ہے نیا مسئلہ کہ اگر کوئی لیان کرتا ہے تو لیان کرنے والے مرد عورت ایک دوسرے کے لئے کہا ہوتے ہیں ہمیشہ کے لئے پھر وہ کبھی بعد میں پچھے مان ہو گئے سوری یار ہم نے کوئی الزام لگایا تو سوری کچھ نہیں کوئی سوری کوئی سوری نہیں اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی کسی ضرورت میں بھی نکاح نہیں کر سکتے ہمیشہ کے لئے کہا جائیں گے حرام ہو جائیں گے اس کو لکھی ایک سر سے پہلے کیا ہے ہمیشہ کے لئے حرام ہونے کے لئے ایک چیز کیا ہے ایک چیز ہے لیان دوسرا کیا ہے دوسرا تین طلاق ہے ٹھیک اگر کوئی دیکھیں یہ تین طلاق عجیب السلاح ہے اہل سنت کیا اور شیعوں کیا فرق ہے اہل سنت کیا کوئی کہا طلاق 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 پھر غتم ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی کہ یہ اپنی دیزی کو طلاق دے جب تیسری طلاق دے گا تو رجوع کرنے کا چانس نہیں ہے ابھی کہا ہوگی یہ عورت اس کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی تین طلاق لیکن وہاں پہ ایک چانس ہے وہ کیا ہے کوئی کہتے ہیں ہم حلالہ جو اہل سنت کیا بھی ہے ہمارے آبی ہے ٹھیک حلالہ سمجھتے ہیں نہیں تو اگر کوئی شیعوں کیا یہ کہ اگر کوئی عدد میں ایک وقت طلاق دے پھر رجوع کرے تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد وہ رجوع یہ ہمیشہ کے لئے کیا ہو گیا ہے حرام ہو گئی لیکن اس میں ایک چانس یہ ہے کہ اگر عورت کسی ایک تھرڈ پرسن سے نکاح کرے اس کے ساتھ رات گزارے پھر وہ شخص طلاق دے پھر یہ عورت اس کی عدد پوری کرے تب یہ پہلا مرد اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے اگر نہیں ہے ایسا حلالہ نہیں ہوا تو ہمیشہ کے لئے کیا ہے عورت مرد کے اوپر طلاق کو کوئی کھیل نہیں ہے سمجھے آپ ہمارے پاس کھیل ہے وہ تو مسائل عدد کے ہیں وہ مسائل کہے کے ہیں وہ مسائل عدد کے ہیں کہ عورت کی طلاق ہوئی تو بہتر یہ کہ وہ کیا ہے اپنے شوہر کے خبر یہاں کیا یہاں آٹھ سار پہلے نکال باہر کرتے تباہت طلاق دیتے ہیں دیکھیں تو اگر کوئی تیر مرد طلاق دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے عورت حرام ہے مجھے دیئے مگر یہ کہ وہ اس کا پروسیزر کیا کہتے ہیں ہلالہ والا انجام پائے وہ بھی اگر شوہر سیکنڈ شوہر طلاق دے تو اور اس پر پریس نہیں کر سکتے آپ درستے نہیں کر سکتے خوب تیسی چیز کیا ہے زینہ اگر کوئی مرد کسی عورت کی ماں یا beٹی ایک عورت ہے اس عورت کے ماں کے ساتھ کوئی נס کے لئے حرام ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستا کوئی زینہ کرتا ہے کسی ایک عورت کے ساتھ تو اس کی اگر تو اس کی بیٹی کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہے اور اس کی ماں اس کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہے لہذا یہ زینہ جو ہے انسان کو حرام محبت کا سمر بنت کسی نہیں نہیں اگر کسی نے کسی جنہ کیا خدا نہ خواستا اس سے نکا کرستا لیکن اس کی ماں سے نکا اس کی بیٹی سے بھی نکا یہ دونوں کیا ہمیں ہمشہ کے لئے اس کے لئے حرام ہو جائیں گے ہمارے پاس ہمارے سماج میں ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے ہیں مسائل کے نہ جاننے کی بنا کے پر ہوتے ہیں شیطان تو ایکٹیف ہے اور بہت سارے ایسے کیس ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بڑی خطرناف ہوتی ہیں اس لئے کہ دیکھیں اسلام میں ایک ہے حکم حکم اثر اثر وضعی اثر وضعی کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنا جو اس کا اثر ہے مثلا آگ کا اثر وضعی جلانا ہے اگر آپ آگ میں انگلی کرو گے تو انگلی جلے گی آپ جانتے ہو چاہے نہ جانتے ہو سو رہے چاہے جاگ رہے ہوں ہے کی نہیں ہے سردیوں میں اثر دی پڑتے ہیں دلی میں خطرنا سردی پڑتے ہیں آپ نے انگلی جلائی سمجھے آپ کمیٹر گرم کرنے کے لئے بازو رکی سو گئے سوٹ میں کہا کہ ہاں پڑ گیا انگلی پہ تو کہنے جلے گا اس کا کام کرنا ہے اس کا کام جلانے کے وہ جلائے گا تو اثر وضعی ایک گلاس میں لیکویٹ رکھا ہے آپ نے سمجھا کہ اپل جوز ہے اٹھا گئے پورا پی گئے اور تھوڑی دیوات کیا ہو گئے ٹون ہو گئے تو یہ اس کا کیا ہے اس کا اثر وضعی ہے آپ کو نہیں پتا کی شراب ہے تب بھی کیا کرے گی وہ آپ کو مست کرے گی چونکہ شراب کا وہ کام یہ ہے کہ کیا کرے وہ تو کچھ چیزیں جن کا اثر اثر وضعی ہوتا ہے لہذا جب سماج میں بعض اوقات انسان مسائل کے نجاننے کی بنیاد کے اوپر ایسی حرکتیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہوتا یہ ہے کہ اس کا اپنا اثر اثر وضعی رہ جاتا ہے جو اولاد میں جنرلیشن میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور منتقر ہوتا ہے لہذا اسلام نے بہت تعقید کی ہے ان رشتوں کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار سورہ حجرات میں پوری تفصیل سے آئیت ہے ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا اور یہ شعب یہ قبائل اس لیے بتائیں کہ تمہیں ایک دوسری کے لئے پیسہ آنے جاؤ لہذا ان چیزوں کا بلکل کلیر ہونا بہت ضروری ہے ہمارے پاس بہت سے موقع پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے پیسے والے ہو گئے کروڑوں میں کھیل لیں سمجھا دبائی کا ویزا ہے فیملی ویزا ہے آسٹریلیا میں رہتے ہیں لندہ میں رہتے ہیں کنیڈا میں رہتے ہیں ہم اس وقت ہماری آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں لڑکا ڈاکٹر ہے لڑکا انجینئر ہے سمجھا بڑی جواب ہے دبائی بہت پیسہ کمارا ہے ہم ایسے میں کیا کرتے ہیں یہ باتیں آگئے انشاءاللہ آنے والی ہیں ایسے میں ہماری آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اولاد کس کی ہے والد ہیں کسی نے کہتے ہیں شادی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اچھا کیا کریے آپ کو تعجب ہوگا ہمارے ایک پڑوسی تھے ان کے جاننے والوں پر کسی ہے کہ لڑکی کی شادی ہوئی لڑکی کی شادی کے تین مہینے بعد معلوم ہوا کہ لڑکے والے اہل سنت ہیں ایسی کونسی غفلت بھئی ایسی کونسی غفلت کہ آپ کو پتے چاہیے کون ہے اگر تیبا سنت ہیں شادی جائز ہے لیکن یہ گفتگو بات میں آئے گی ہمیں کم سے کم اپنی میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ جب ہم اپنے بیٹے کے لیے بہت تلاش کرتے ہوتے تو کیا ڈھوڑتے ہیں سیکھیں وہاں پہ کیا ڈھوڑنا وہ انشاءاللہ تفصیل سے آنے والا ہے لہٰذا ہمیں معلوم کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کیا سماز میں اچھا بہت چیز ہیں لوگوں ملو ہو جاتی ہیں کیا کہتے ہیں لوگ لوگ بھول جاتے ہیں کیا دیکھے ہو جاتے ہیں روپیہ دیکھ کے پیسہ دیکھ کے دولت دیکھ کے پچھلے گرچے گرٹے ہیں ارے کوئی بات نہیں تو ہوتا ہے یاد رکھئے یہ جو ہوتا ہے آپ نے ٹال دیا یہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے تو اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے سوہردار عورت ہاتھ زنا کرتا ہے تو عورت کے ہمیں سے کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی کسی سوہردار عورت سے مثلا کیا ہے ایک عورتی طلاق ہو گئی ابھی وہ اپنی عدت میں ہے دیکھیں فرق سمجھئے اس کو ایک عورت ہے طلاق ہو گئی اپنی عدت میں عدت میں کتنے طلاق عدت تنی ہے طلاق عدت کتنی ہے تین مہینہ دس دن اس تین مہینہ دس دن کے اندر اور خدا خواستہ یہ کہا گا تو اس سے زنا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کہا جائے گی ہمیشہ کے لیے فرق محسوس کریے اگر یہی عورت عدت میں عدت ختم ہو گئی ہے اور تب خدا خواستہ زنا ہوتا ہے تو حرام نہیں ہوگی لیکن اگر عدت میں خدا خواستہ زنا کرے گا تو کہا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اگر کسی عورت کے ساتھ اس کی عدت میں عدت میں مہت جیدت طلاق ہو عدت میں اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی لیکن اگر عدت امام ہو گئی اور تم زنا کرتا ہے تو حرام کیسے شادی کر سکتا ہے وہ تو اگر کوئی عدت میں زنا کرے تو کیا ہے جیدت وہ حرام ہو جائے گی خوب اور کرو بطاعت صلی اللہ واد کو حکم اگر کوئی کیا کہتے ہیں کوئی شخص مرد کسی مرد کے ساتھ غلط کام کرتا ہے کسی عورت کے بھائی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ یا باپ کے ساتھ تو وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی ایک چیز اور ہے اگر کوئی عدت میں شادی کرے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں یہ ہمیں پاس سماج بہت موقع پہ ہوتا ہے کہ چھپکے سے لڑکی کی طلاق کرا دی اور کب لفک بھنڈا پھوڑ ہو کیا کرتے ہیں اگر کوئی لڑکی کی کسی عورت کے شادی اس کے عدت کے درمیان ہوتی ہے تو کیا ہوگا اگر آپ کو پتا ہے کہ عورت بھی عدت میں ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ مرد جبکہ نکاح کر رہے ہیں اگر نکاح کیا تو یہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی لہذا عدت میں شادی کر منا کیے گا جو آپ کا تین ہے دس دن ہے اور مفاد کی عدت کتنی ہے مجھانی کی عدت کتنی ہے چاہے مہینہ دس دن اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو شادی نہیں اگر کسی نے جانبود کیسا کیا تو عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اور باتہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر انجانے میں کیا نہیں معلوم تھا مسئلہ نہیں معلوم تھا ٹھیک ہے تو نکاح باطل ہے کیا کہ باطل ہے بعد میں کیا کرتے ہیں شادی کرتا ہے ایک چیز اور پر چیز ہے آخری وہ کیا ہے وہ یہ ہے احرام انشاءاللہ اللہ سب کو مکہ جانے کی توفیق عطا فرمائے حض کے لیے جائیں عمرے کے لیے جائیں جب ایک مرد یا ایک عورت احرام کی نیت کرتا ہے تو اس کے اوپر پچیس چیزیں کیا ہوتی ہیں ایک کیس چیزیں حرام ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک آئینہ دیکھنا بھی ہے میکب کرنا بھی ہے انجاب حرام ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے ان میں سے ایک عورت ہے عورت کے لیے دنیا کے تمام مرد حرام ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر حرام ہو جاتا ہے احرام بانتے ہی شوہر بھی کیا ہو گیا نامیرم ہو گیا کیا سمجھے اگر میان بی بی حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور دون احرام بانتے رکھے ہیں تو ہاتھ پڑھنے کیسکتے ہیں کون ہے یہ کہ نامیرم ہو کیا سمجھے ہاں ہم نامیرم بھئی وہ بی بی کیا کرے کہ اپنے شوہر سے پردہ کرے گی نامیرم ہو یہ طرح سے تمام عورتیں کیا ہو جائیں گے نامیرم ہو جائیں گے تاکہ اس کی بی بی ایک ہو چاہے دو چاہے چار ہو سارے سارے کیا ہو جائیں گے تو احرام ہے کیا ہوتا ہے اب ہوتا ہے یہ کہ جب احرام باندھا آپ نے حج کے ہمارے انجام دے لیے تواف ہو گیا پھر ہوتا ہے اخر میں ایک تواف نساء تواف نساء کے بعد پھر جو کہا کہتے ہیں سسٹم ہے اگر کوئی شادی شدہ ہے جس کی بیوز کے لیے حلال ہو جائے گی شادی شدہ نہیں ہے تو جو عورتیں اسے نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کر سکتا ہے اب حکم کیا ہے اب اگر کوئی احرام میں ہے اگر احرام میں شادی کرے تو کیا ہوگا سمجھا آپ چلو مکہیں یہ نکاح پڑھا لیتے ہیں اچھی بات ہے مکہ میں نکاح پڑھنا بہت سی بات ہے لیکن اگر کوئی احرام میں ہے کہتے ہیں احرام کی حرات میں اگر شادی کیا تو وہ حرام ہے اگر معلوم ہے کہ احرام ہے پھر بھی شادی کر لے تو کیا ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جائے گی سمجھا آپ سیٹنگ کیا چلو جاتے ہیں مکہ ایسی سیٹنگ ہوتی بھائی کیا اچھی بات ہے حالت احرام میں ہے خانہ کعبہ میں ہے اللہ کے جواب میں وہ سب نکاح پڑھ دیئے کیا سمجھا آپ اگر جانبوز کے کیا کیا ہے حالت احرام میں خانہ کعبہ کے اندر ہی نکاح کیوں نہیں پڑھا گیا اگر نکاح پڑھ دیا تو عورت کیا ہو جائے گا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی لہذا ان چیزوں کو کیا کرنا دھیان دینا اور غور کرنا کیا اسلام کس قدر کیا کرتے ہیں احتیاط کا قائل ہے اور خواتین اور مردوں کے حقوق کی کتنی وہ ریایت کرتا ہے بہت یہ باتیں ہو گئیں اب گفتگو یہاں سے سوگی اگلی اسلامی زندگی یہ پہ سوارات بہت سارے ہیں ہم نے شادی شروع کیا اس کو کہ بہت دین پہ اورات کا حق کیا ہے یہ ہے کہ پہلے ان کے سادی کریں خوب سادی کرنے کی عمر کیا ہونے چاہیے کس عمر پر سادی کی جائے سادی کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے دیکھئے اس بات کو اس کلاس میں پورے کیمپ میں آپ کے دھام رہے ہیں کہ سادی اور ہے اور نکاح اور ہے ٹھیک ہے نکاح کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے آج پتہ لگا کہ ہسپٹل میں ہمارے کسی چاہیں جاننے والے کہ بچی پیدا ہوئی ہے ہمیں سو پانچ بھی پیدا ہوئی ہے مولی صاحب کو لے کے پہنچ گئے کہاں ہمارے بچے اسے نکاح پڑ دیجئے نکاح صحیح کی نہیں نکاح صحیح ہے بچی دو گھنٹہ پہلے پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح کیا ہے ہاں نکاح صحیح ہے نہیں پوچھتا نہیں اس کو بتائیں گے اس کو سنجھئے سمجھئے ہم ان مسائل کو اسلام کے مسائل کو سمجھیں بچی پیدا پہلے پیدا ہوئی ہے لیکن پہنچ کے پہنچوں کو سمجھ آپ ہمارے بیٹے سے اس کا نکاح ہیں بہت سے لوگ آئیں اتنے اور ہوتے ہیں کسی دوستی میں اور رشداری میں سمجھ آپ لیکن پیدا ہونے کے بعد ہی نکاح ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے نہیں کہ آپ کیا لڑکی ہوئی تو ہم نکاح پہلے پڑھ لیتے ہیں یہ وہ نہیں دنیا میں آنے کے بعد ہی تو نکاح کے لیے عمر کی قید نہیں بچی جو بھی اگھنٹہ پہلے پیدا ہوئی اس کا بھی نکاح ہوتا ہے اب یہاں پہ بچوں کی ہمیں بجیہ موسیقی کو ٹنجن ہو گیا یہ بچی جو ایک دو گھنٹے کی ہے اس کا نکاح صحیح ہے ٹھیک ہے نکاح صحیح ہے یہ نکاح باقی رہے گا کب تک باقی رہے گا جب تک یہ بچی جوان نہیں ہو جاتی باشعور نہیں ہو جاتی اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا فراز نکاح ہوا ہے اس نے کہہ جائے ٹھیک ہے تام شروع اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے میں نے میں نہیں کرتی ہوں نکاح ختم اپنے آپ ختم اجازت کی ضرورت سے کب ہاں جب بچی بھارے ہو جائے تو اس کے اجازت ضروری ہے آپ نے نکاح پڑھ اس کو کہتے ہیں نکاح فضولی نکاح پڑھ دیا ٹھیک ہے نا ہاں یہ فضولی کے لکھا ہے کیوں اس لئے کہ مولوی ہے لڑکی ہے لڑکا ہے چھوارا ہے مٹھائی ہے آخ دلکا سب کچھ ہے کیا نہیں ہے اجازت نہیں ہے جب تک اجازت نہیں ہوگی یہ لڑکا بڑا ہوا مگر میں اسے نہیں کرتی ہوں لڑکا بڑا ہوگی اسے شادی نہیں کرتی ہیں نکاح اپنے آپ کے دونوں میں سے کوئی ہے کہ بنا کر دیں دونوں منا کر دیں تو وہ نکاح کیا ہو جائے گا اپنے آپ ختم جائے گا طلاق علاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے کتنے اچھا اسلام ہے کام ہے ٹھیک ہے تو نکاح کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے ایک عورت اسی سال کی ہے ٹھیک ہے ایک مرد سو سال کا ہے نکاح ہوستا ہے ہوستا ہے نکاح پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے خوب لیکن اب یہ تو ہو گیا نکاح شادی ہمارے پاس عام طور سے شادی شادی کا اسٹینریٹ کیا ہے ایک لڑکے کی شادی کب ہونی چاہیے اور ایک لڑکی کی شادی کب ہونی چاہیے کب ہونی چاہیے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ایک لڑکا جب تک اپنے پیرو پر نہیں کھڑے ہوتا شادی نہیں کرتا یہ کیا ہے لڑکے پیرو پر مطلب کیا ہے ایڈوکیشن اس کے بعد جب اس کے بعد پیسہ کمائے رہے اس کے ایک آنٹ میں پیسے آنے لگے اور میں بتاؤں آپ کو ہمارے سماج کے بہت بڑی برائی کیا ہے باز والدین اس برائیوں کو انجام جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے باز والدین اپنے بچے کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ کمار آئی ہے انہیں شادی کر دیا تو اس کی کمائی سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے غلط کرتا ہے میں جانتا ہوں اسے لوگوں کو میں بتاؤں آپ کو ہماری جانے والے ہیں ہونکہ تین لڑکے ہیں اور تو تین لڑکیاں ہیں سب کی شادی ہو چکی ہے ایک لڑکی اور ایک لڑکا دو بچے ہوں جن لڑکوں شادیاں ہو گئیں وہ اپنے بی بی کو لے کے اپنا گھر میں ساری رہو نہیں لڑکیوں شادی ہو گئے پرنٹسے لے گئے ایک لڑکی بیتی ہے ایک لڑکا ہے یہ لڑکا کمارا ہے شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ بھی ایک بچے کو شادی کرنی ہے اس کی بھی کر دیا تو یہ اپنے بیوے لے کے الگ ہو جائیں گا ہمارا کیا ہوگا یہ بچے شادی کیسے ہوگی یہ غلط بات ہے یہ کیا ہے آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریے کہ وہ آپ کو فراموش نہیں کریں یہ ہے اچھی بات ہے انشاءاللہ جو سیکنڈ چیپٹر ہمارا اسلامی فیملی سسٹم ہے اس میں یہ چیز آئے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں اب ہمارے پاس ابھی بھی اتنا ہے جو بچے شریف ہیں قائدے کی ہیں وہ ہے وہ ہنگامہ نہیں کرتے ہیں وہ والدین کی انزاء کرتے ہیں کہ والدین ہمارے کہیں کہیں اٹھے کرے لگائے کہ وہ شادی کرے ورنہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں لیکن بھاگیاتے ہیں کیا کرتے ہیں شادی کر لیے جائیں لیکن جو شریف بچے ہیں تو ان کی شرافت کا والدین غلط فائدہ نہیں اٹھائیں کہ بچہ کمارا ہے تو اس کی کمائی سے ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے شادی کر دیا تو اس کا خرچہ بڑھ جائے گا یہ پتہ نہیں کونے لڑکی آئے ہمارے لوگوں کو خاصے لگا لے چلے جائے ہمارا خرچہ بند جائے اس خوف سے شادی نہ کرنا جو ہے وہ گناہ ہے اسلام میں پیرو پہ کھڑے ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں شادی کے لیے بلوغ ضروری ہے رشادت ضروری ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں جوب کو کوئی پرابلم نہیں ہے سمجھا آپ پیسہ کمانوں کو جو نہیں ہے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بتایا کہ جب مولا علی کی شادی ہوئی تو آپ کی کونسی جوب تھی؟ کتنی سیرلی تھی آپ کی؟ کیا کماتے تھے؟ کتنا کھیتا کتنے اکڑ کھیتا ان کے پاس؟ لیکن شادی ہوئی کی نہیں ہوئی؟ اور میں اس بات کو شدت سے کہتا ہوں اگر جس کنڈیشن میں مولا علی تھے بہت سنیے گا جس کنڈیشن میں شادی کے وقت مولا علی تھے اس کنڈیشن کا کوئی لڑکا اگر ہمارے سامنے آ جائے تو شادی کریں گے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو پیسے کمانے کو نہیں ہے شادی کرنے کے آگے مجھے کبنا کتنا بڑا متقی پہزگار ہو نماز سب کا پابند ہو یہ گھٹا ہو کوئی بات نہیں کوئی کرنے تیار نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ ہمارے پاس بنیادیں کیا ہیں؟ بنیادیں عالوی نہیں ہیں بنیادیں نموی نہیں ہیں بنیادیں سماجی ہیں ہم کو پیسہ ہمارے مالوں میں جانتے تھے ایک لڑکی خاجتہ ہو گئی لڑکا باہر رہتا تھا کل اس کی برات ہے ایک دن پہ لڑکا باہر سے آیا لڑکے کو لڑکی والوں نے بنایا اور اس کا انٹرویو کہا رہتے ہو میاں اور فراجہ رہتے ہیں کتنا کماتے ہو یہ آج سے کمز کم پندہ ساہر پہلے کی بات ہے بیزر کماتا ہوں بیزر بیزر میں کیا ہوتا ہے بچی کے ہاتھ میں مہندی لگی کل شادیوں نہیں بھائی بیس ہزار کماتے ہیں بول کے شادی کینسل کر دی گئی لڑکی رو آنکھوں سے رو آنکھوں سے رو رہی بیچاری اب کی آج سے پتہ سال پہلے بیزر میں کیا ہوتا ہے بھائی کیا کرو گے تم رات کے آج شاہدی کیا کر دی لڑکی والوں نے کینسل کر دی ہم کو شادی کسے کرنا ہے بیزر سے کرنا ہے پیزر سے کرنا ہے کی لڑکے سے کرنا ہے کس کے دین ہے اس کے امام ہمارے پاس یہی میعارات ہم نے غیر اسلامی کر دی جسی براہ پہ آج ہم کیا ہیں آج ہم پریشان ہو رہے ہیں دیکھئے بہت سے باتیں میں نے سنی ہیں جو سنی ہوئے کلاس میں جو باتیں میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے میں اس کو ارز کرتا ہوں یہ میرے سامنے کی بات ہے لڑکی رو رو کیا کچھ نہیں بات میں چیز شادی ہوئی اس کی لیکن کیا ہے یہ کہہ کے شادی بنا کرتا ہے تو بیزر کماتے ہو رسول اللہ کیا کہتے ہیں کتنا کماتے ہو شادی ہوتی نہیں تھی میں اولا علیہ سے پھر تو لہذا شادی کے لئے جو عمر کی قید ہے وہ کیا ہے وہ پیروں پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا کماتے ہو نہیں ہے رسول اللہ جو شادی ہوتے رسول اللہ کہتا کماتے تھے رسول اللہ اپنی شادی سے پہلے جناب خدیجہ کیا سامان لے کے کہاں گئے تجارت پہ گئے بیزر سٹور پہ گئے ان سے سامان لیا لے گئے بیچا ہوتا اور جو کمیشن لے کے اپنا کوئی ان کی جوب نہیں تھی جناب خدیجہ کیا کہتے ہیں ان کی کمپنی تھی سمجھ لیے لیکن رسول اللہ اپنے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا پپا نہیں تھا ممی نہیں تھی چاچا کے رحم کرو میں پر لے ہمارے پاس کوئی اسے بچہ ہو جس کی اپنی جوب نہیں ہو ممی پاپا نہیں ہو چاچا کے رحم پر گورا میں پر لہا ہو کوئی شادی کرے گوشت سے یہ ہے لیکن پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی ہے اب لڑکوں کی شادی کے عمر کی کتنی ہونی چاہی ہے پیغمبر کی شادی کے سال کے ساتھ ہے آپ کو ہم بتائے گا رسول اللہ کے سال کے ساتھ ہے ٹونٹی فائی ایر پچیس سال کے عمر پر رسول اللہ کی شادی ہو گئی اور مولا علی کی سال کے ساتھ ہے ٹونٹی ٹونٹی فور یعنی ٹونٹی ٹونٹی فور اور ٹونٹی فائی یہ ہائی ایسٹ ہے آپ نیچے آئیے نیچے آئیے آپ کربلا میں چوتھ امام کے سال کے ہیں کیا دیت کسی کو ٹونٹی فور ٹونٹی تھری یا ٹونٹی فور کے ہیں آپ دیکھئے کور سے کربلا میں چوتھ امام کے سال کے ہیں تیس یا چوبیس سال کے ہیں اور آپ کے فرزنج امام باغی صاحب کیا سال کے ہیں شادی کم ہوئی اللہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہائیش کیا ہے ٹونٹی فائز اوپا نہیں ہے یا تھرٹی کے بعد جھوڑنا سوڑنا 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 شروع کرتے ہیں کیا سمجھیں آپ بچہ تھرٹی کے ہو گیا ہے یا شادی کر دیں چاہیے یہ بہت سارے مسائل یہاں کے اوپر ان کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی بچوں کی اور اس دمانے میں بلخصوص کی جب کیا ہے جب گناہ کا دستخان لگا ہوا ہے بفے سسٹم ہے جو چاہو گناہ کرو آپ ایسے میں جتنی جلدی ہو سکے ہمارا بچہ خود بودماشی کر رہا ہے میں لوڈوں سے کروں شادی کروں لوڈوں سے شادی ہو جائے گی لیکن تیار نہیں ہو رہا ہے انہیں شادی جتنی لگا ہے اب رہی بات لڑکیوں کی لگی شادی کب کی جائے جناب فاطمہ شادی کیسے ہیں آپ لیکن عرب میں وہاں کی غزہ آب ہوا کے حساب سے نو سال کی بچی بلکل میچے ہو رہیاتی ہے مریم زہرہ ہے نا یہ چھوٹی ہے نو سال میں اس سے بڑی بچی ہوتی ہیں وہاں کیسے بتا رہا ہوں ابھی بھی لیکن لڑکی کی شادی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے روایت ہے روایت کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکیوں کی شادی کری جائے پندرہ کے بعد سولہ کے بعد جو بھی مطلب ہوتی ہے میچر ہوگی تو شادی جتنی جلدی ہو سکے کرنے روایت کی جملے کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کی مثال درخ پر لگیا ہوئے پھل جیسی ہے سیکھیں کہ جب وہ پک گئے تو اس کو توڑ لینا چاہیے ورنہ کیا ہو جائے گا وہ سر جائے گا خراب جائے گا پھر سوڑہ پھل کون کھائے گا آج بہت سے بچارے مرد وہ ہیں جن کو سوڑے پھل ملتے ہیں یہ مفسوس کی بات کہنا پڑھ رہا ہے بہت سے مردوں کیا ہے سوڑے پھل دیکھیں ہمیں میں یہ نہیں کہنا سوڑے پھل ملتے ہیں کس سکر میں بچی پڑھ رہی ابھی بھی کالج جا رہی ہے اب یہ کرے یہ کیا ہے یہ ہماری پرویلم ہے ہم اسلام کے انٹی جا رہے ہیں جب سوڑہ پھل ملے گا تو کیا ہوگا نتیہ کیا دیکھ رہے ہیں حازمہ خراب ہوگا نہیں ہوگا طبیعت خراب ہوگی نہیں ہوگی لہذا جب پھل کیا کہتے ہیں پکا ہوا ہے ہیلڈی ہے طبیعت اوڑی ہے خائیہ تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے سوڑے پھل کو پھل یہ ہماری کیا ہے اب بتا ہے اس طرح سے جلے میں گفتگو لہذا لڑکیوں کی شادی کے لئے حکمیں جتنی جلدی ہو سکے ہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے باقاعدہ روایت کے جملے ہیں بہتر یہ ہے کہ لڑکی اپنے شور گھر جا کے بالے ہو بھئی اتنی حکم ہیں حالتہ ہمارے سماد جو کیا چیز رائز نہیں ہے ہمارا لڑکی کا جو میں پر شاڑا ہوں گا لڑکی نہیں لڑکا کچھ نہیں وہ پیڑ ہے وہ پیڑ ہے وہ درخت ہے سمجھے لڑکا کیا ہے لڑکا درخت ہے سمجھے نہیں وہ ٹھیکا رہے گا سمجھے بات بھی کامی ایک سائے دیتا رہے گا تیس کا ہو گیا چیز بار تبھی سائے دیں گا کیا سمجھے آپ لڑکی کیا ہے اس کی میں مسئلہ کیا ہے اس مسئلہ یہ ہے کی جو اللہ نے عورت کو بنایا ہے اس کا ٹائم لائن بہت کم ہے کیا سمجھے اس کی ٹائم لائن بہت کم ہے اس کا یہ میڈگر سائنس بھی یہ کہتی ہے کی عورت کی ٹائم لائن بہت کم ہے نائنٹین کے بعد مثلا یہ میچر ہو گئی نائنٹین کے بعد حد ایک سر تھرٹی جب جا کے دیکھئے رہٹروں کے پوچھئے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے اگر کوئی لیڈی بتائے کہ میرے عمر تھرٹی فائی ہے اس میں وہ کہتے ہیں بچے پیدا نہیں کرو تھرٹی کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نیچرلی کیا ہوتے ہیں تھرٹی سے پہلے والے بچے سے کیا ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں یہ میڈکل سائنس کیا رہا ہے تو جو عورت کے لئے جو ٹائم لائن کیا ہے وہ مثلاً نائنٹین سے لے کے تھرٹی تک ہے اس میں شادی کرنا اور اس میں بچے پیدا ہے تاکہ ایک اچھا ہیلی بچہ ہمارے سماز کے لیے ملے آپ کوئی عورت تھرٹی کے بعد شادی کر رہی ہے ابھی ہمارے جانے والے ماں ہے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے ایک عورت کی شادی ہوئی وہ فوٹی پرس میں تھی سمجھے آپ فوٹی پرس میں تھی ان کا نکاح ہوا رمضان کی پندہ تاہی کچھ طلاق ہو گئے اس اللہ وہ پھل کھائے گا اس اللہ وہ پھل تھا بھائی لیکن ففٹی کا آدمی نکاح کرتا ہے طلاق نہیں ہوتی یہ کہ نہیں ہے کیوں اس لئے کیا ہے یہ درخ سایہ دار ہے یہ سایہ ہمیشہ دے سکتا ہے بوڑا بھی ہو گئے تو سایہ دے گا کیا سمجھے لیکن عورت یہ پھل کیا ہے یہ پھل جو ہے وہ تھرٹی کے بعد پھر یہ تھرٹی فائی فوٹی پہنچ گئے پھر اس کے بعد کیا ہے تو اصل میں کیا ہے اصل عورت کیا ہے عورت جنریشن کو آگے بڑھانے کے ذریعہ ہے اور جتنا اچھی جنریشن سامنے ہے اتنا اچھی بات ہے جو جمعان بچیاں ہیں ان کا جو بچے ہوں گے وہ زیادہ ہل دی ہوں گے زیادہ اچھی ہوں گے لہذا اس لئے کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ پھل کو سڑنے نہیں دی دی خوب میں بات ہے اتنی باتیں بتا ہوں آپ کو اتنی باتیں ہیں یہ ایک بیس دل کا قیم تو بہت کم ہے اگر پورے سال کلاس ہونا تو کم پڑھ جائے گا چونکہ ہم اتنے دین سے دور ہو چکے ہیں ہمیں رمایات نہیں معلوم ہی سلسلے کی آیات نہیں معلوم ہی سلسلے کی کون یہ رمایت پڑھتا ہے کہ بچے شادی علیہ کرو میں آپ سے چلے کرتا ہوں کہ کون سی مجلس میں آپ سنا کسی نے زاکرہ کسی زاکرہ نے پڑھا کہ رسول اللہ فرماتے کہ اپنی بچیوں کو شادی علیہ کری ہے نہیں ہوتا ہے ٹھیک تو لڑکی کے شادی کے عمر کیا ہے کوئی قید نہیں جتنی علیہ ہو سکے اتنی علیہ کر دینا چاہیے اب یہ مارے پاس دیکھو دیکھو محصوبہ شادی ہو گئی محصوبہ کے پڑی بہن شادی جو ہوئی تھی جب وہ کارڈ لے کے آئے تو حلال ہمارا حاضر ہو گئی وہ تو میرے سر کی ہے نہیں ٹھیک کر دینا چاہیے بچی میچہور ہوگی شادی کر دینا چاہیے سر کی در کی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا خوب تو شادی کرنے کے عمر کیا ہے جتنی اور بے غضور اس زمانے میں بچوں شادیاں جلدی کرنی چاہیے خوب تو یہ ہوگی شادی کرنے کی کیا فضلت ہے میں اس کو جلدی پڑھ دوں کہتے ہیں شادی کرنے کے جس نے جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا نصف دین 50% دین کیا ہو گیا سیف ہو گیا بس 50% کیا کرنا ہے تقویٰ آپ کو افتیار کرنا ہے دو رکعت نماز شادی شدہ کی ستر رکعت نماز غیر شدہ سے کیا ہے افضل ہے نہیں معلوم ہم اگر اس باپ کو شیڑے گئے تو بہت آگے جائے گی ایک عورت ایک عورت میں اس بات کو اپنی کلاس میں شاید دشیو بار کہہ چکا ہوں کہ جتنے چانسز عورتوں کو جنت جاننے کی اتنے مردوں کو نہیں یہ تیہ ہے جتنے سواب کے چانسز عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہیں ایک عورت کا ایک رات اپنے بچے کے لیے اپنے بچے کے لیے جاگنا جو سواب رکھتا ہے مردوں کو کبھی حاصل نہیں رکھتا ہے ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے پیغمبر کے روایت کے جملے ہیں لِكُلِّ جُرْعَةٍ حَسَنَا ہر گھونٹ پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سواب جاتا ہے ایک عورت اگر ڈیلیوری کیس میں مر جاتی ہے اس کا سارا نام عمال صاف ہو جاتا ہے جنت اس کے رواجی ہو جاتی ہے تو جتنے چانسز عورتوں کے پاس ہیں نا مردوں کے پاس نہیں ہیں لیکن کیا ہے اگلی روایت کیا کہتی ہے محملہ خلاف کرتی ہے روایت کیا کہتی ہے جہنم کونہ دہ رہے گا جہنم میں عورتیں زیادہ رہیں گی کیوں جب چانسز عورتوں کے پاس زیادہ ہیں تو جہنم کیوں جائیں گی اپنی حرکتوں جائیں گی ٹھیک ہے نا انہی حرکتوں کو ہم اپنی کلاسز میں اس کو کلیر کرنا کی کیا حرکتیں ہیں جو ہم کو جہنم میں اچھا غذا چانسز ملتے ہوئے کیا کرتے ہیں لے جاتے ہیں انشاءاللہ کی گفتگو بادنے ہوگی خوم میں ایک روایت پڑھ دی یہاں کے اوپر اب یہاں کے اوپر سوال آتا ہے کیسی عورتوں سے شادی کی جائے ٹھیک کہتے ہیں امام کی روایت امام جاملہ سلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت سے اس کے مال اور حسن اور جمال کے لئے شادی کرے گا تو وہ دونوں سے محروم رہے گا یہ روایت میں نے یہ چھٹے امام کی روایت ہے تہذیب علیہ السلام کی روایت ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس کے مال اور اس کے جمال کے لئے شادی کرے گا وہ مال سے محروم رہے گا اور جمال سے محروم رہے گا سمجھے آپ جمال کے قصہ بڑا خطرناک ہے آج جمال اتنا آرٹیفیشیل ہو گیا ہے ایک عورت 35 سال کی وہ میک اپ کرتے لاتی باہر سال کی موہ دھرک آیا کیا تو آدھی پرسان ہو جائے کیا سمجھے ایک پوش پوش سی آئی تھی یہ حقیقت ہیں کیا ہوا کہ آدمی سو رہا ہے میں نے شادی ہوئی اس لوگوں کی اٹھا تو دیکھا گھر میں ایک عورت دھوڑو لگا رہی ہے اسے پکڑ لے دو سپڑو سو لگا ہے کیا ہوا کہتا ہوا میری بیو کنگر پہنے ہوئے اس کی ماں گیا ہے تری بیوی ہے یہ تو رات میں کچھوڑ تھی دن میں کچھوڑ ہو گئی یہ کیا ہے یہ میک اپ ہے حقیقت ہے یہ میک اپ کا کھیل ہے تو جو جمال کے پیچھے جائے گا ممکن ہو میک اپ ہو وہ ہے کیا نہیں ہے امام فرماتے جو کسی عورت سے اس کے مال اور جمال کے لئے شادی کرے گا اللہ اس کو دونوں سے محروم کرے گا مال کی قیمت کیا ہے کتنے دن رہے گا آدمی اپنے سجلے کے مال پر کتنے دن کھائے گا لیکن حقیقت اللہ فرماتے ہیں مولا امام فرماتے ہیں اور اگر جو شخص اپنے جو شخص پرہیزگاری تقویٰ اور دین کے لئے شادی کرے گا تو خدا اس کو مال بھی دے گا اور جمال بھی دے گا جو عورتیں پرہیزگار ہیں متقی ہیں ان کے قدموں میں وہ برکت ہے کہ انسان کے پاس منحیس لا یحتصیب اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو دیتا ہے کہ ہم گمان بھی نہیں کرتے ہیں کہاں سے آیا میں اپنے میں حضرت ہوں کہ جب میرے شادی کے سامنے ہاتھ پھیرانے کے نوبت نہیں آئی الحمدلہ کہاں سے آتا ہے نہیں مولا خدا دیتا ہے لہذا اگر کوئی اس کے دین اور تقوی اور پرہیزگاری کے لئے شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ کرے اس کو مال بھی دے گا اور اب یہاں کے اوپر ایک اچھی عورت کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں یہ ہم اس درس میں ان باتوں کو اس لیے بہن کیا جاتا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ سفات ہمارے اندر ہیں کی نہیں ہیں ہر شخص اچھا بننا چاہتا ہے کوئی گروہ بننا چاہتا ہے ہر شخص کو اچھا سمجھتا ہے رہتا ہوں آپ کو یہ غربان روایت اور حقیقت بھی ہے کہ ہر شخص کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے بننا کیا ہاتھ ملڈی کار لے اپنی کیسے بھی رڑکی کیسے بھی مرد کیسے بھی عورت کیسے بھی عورت ہو جب آئینے کے سامنے آتا ہے تو مجھتا ہے کہ میں ہی سر سے خوبصورت ہوں ہے کہ نہیں دنیا میرے سر کوئی خوبصورت نہیں ہے کیا سمجھے آخری کالا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا جب عورت ہوں کہتا ہے بھر بھر کے نمک ڈالا ہے میرے اوپر اللہ میں آنے تو یہ انسان کی فضلت ہے انسان کہ خود کیا کرتا ہے لیکن رنگ روپ چہرہ فیس کٹ ناک آنک ہونٹ یہ سب چیزیں معانے نہیں رکھتی ہیں اصل کیا ہے اصل انسان کا کردار اور اس کا اخلاق ہے ہر انسان کچھ یہ جو شخص ہے جو ہماری شکل و صورت ہے یہ اس لئے صورت بلد کر رکھتی ہے اب دیکھو اس پہ آتا ہے اپلیکیشن آتا ہے اس میں آپ اس کو آپ اپنی فوٹو لڑی ہے اس کا آپ آگے پیچھے بڑھائی تو بتائے گا آپ کی کس عمر میں آپ کا فیس کٹ کیسا رہے گا تو یہ جو فیس ہے ہمارا یہ ہمیشہ اسے رہنے والا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ تبدیل ہونے والا ہے اپنی بچ میں فوٹو دیکھئے پھر ٹیلتھ کلاس کی دیکھو پھر ڈگری کی فوٹو دیکھو پھر شادی والی فوٹو دیکھو پھر ممی والی فوٹو دیکھو سب بدل گئے ہیں بدل جاتے ہیں لیکن اخلاق اور کردار کیا ہے اس میں نکی زوار آتا ہے بلکہ کہا ہے اس کے اندر انسان کے اندر کمال سے کمال تر ہوتا ہیتا ہے جو انسان مثلا جو بچہ جو رڑکی پندرہ سال سترہ سال کے اندر میں نماز شب کی پابند ہے ٹھیک ہے پھر وہ آگے بڑھ کے ہوگا آگے بڑھ کے تو اسے اور مستحبات کو انجام دینے کیا اس کو توفیقات حاصل ہوں گے اس کو کمال پیدا ہوگا جمال کہا ہے جمال روبے زوال ہے اخلاق روبے کمال ہے یہ انسان کی حقیقت اس کو سمجھنا چاہیے لہذا یہ جو بیان کیا رہا ہے اس لیے بہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشت ہے کہ ہم ایک اچھی عورت ہوں ایک اچھی رڑکی ہوں اچھی ریڈیو تاکہ اپنے سماج کے لیے مفید ثابت ہو سکیں سماج ہے کہ اچھی عورت کی کیا خصوصیات ہیں حسول اکرم نے فرمایا تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہو کچھ سے معلوم ہوگا کیا دیکھ رہا ہوگا اس کے آپ فیملی دیکھئے آج کے لیے مسئلہ ختم ہو گیا ہے کیوں اس لیے کہ ایک لڑکی ہوئی ایک لڑکا ہوا آپریشن کرا دیا معاملہ ختم میں بتاؤں اس کو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو آج رو رہے ہیں آنسوں سے رو رہے ہیں روتے نہیں بھر رہا ہے ایک لڑکی ہوئی اچھا کچھ جملے ہوتے کچھ محاورے ہوتے جو ہمارے ہمارے سما AKP میں عام ہو جاتا ہے ایک لڑکی ہوئی ایک لڑکا ہو گیا تو نے بھائی فرمل مکمل ہو گئی یہ فرمل مکمل کیا ہوتا ہے اسلام میں فرمل مکمل کوئی ایساں concept ہی نہیں ہے لڑکی ہو گئی لڑکا ہو گیا فرمل مکمل ہو گئی اور پرشن کرا دیا یہ بچے ہیں بھی بچے کے سی میں اچھے ہوتے ہیں چیلی کہ نا من کی بیچے ہوتے ہیں تنگی بیچو ہوتے ہیں خوبصور ہوتے ہیں یہ بچہ جب بڑا ہوا نا کیا کیا ہم نے آپریشن کرا دیا تھا اب بچے نہیں ہوئے یہ بچہ جب بڑا ہوا آخری بدماش اب کیا کر رہے ہیں افسوس کرنے کا دور پیدا کی ہوتے نا شاید کوئی ہوتا جو دل کو ٹھنڈک پسانے والا ہوتا اسی لئے اسلام میں راہ تولد کو بند کرنے کے لئے منع کیا گیا ہے حرام ہے اور جائز نہیں یہ کوئی اگر آپریشن کرا جاتا ہے اگر آپ پرانی کیجئے مسئلہ نہیں ہے لیکن دو بچے ہو گئے آپ نے کرا دیا یہ سنجائز نہیں ہے اچھی عورت وہ ہے جس کے آپ بچے کسرس سے ہوں پیغمبر اسلام کی کتنی عجیب بات سے ہمارے جو ملی سے پڑھتے ہیں ملی سے کیا ہوتے ہیں ملی سے ہمارے انٹریسٹ کے لئے ہوتی ہیں ایک بچہ پیدا ہوا یعنی ایک یا حسین کہنے والا پڑھ گیا ایک یا لی کہنے والا پڑھ گیا ٹھیک ہے تو دو ہی کیوں تین کیوں نہیں اور چار کیوں نہیں اور پانچ کیوں نہیں ہمارے عبداللہ کیا کہنے حضر آباد میں ایسی فیلمی چھے سے سا 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 لڑکیاں ہیں کیا سمجھے تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو وہ عورت بہتر ہے لڑکی اور لڑکیاں کا سوال اس روایت میں بچے پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے لڑکی اور لڑکا پیدا کرنے کی بات کیوں اس لئے کہ لڑکی اور لڑکا کسی کے اپنے اختیار میں اگرچہ روایتیں ہیں کہ کچھ آمار ایسے آنجام دیسے انسان کے ہاں اپنا لڑکا ہو سکتا ہے لیکن کیا ہے لیکن یہ کس کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں رسول اللہ ہے ایک شخصہ یا رسول اللہ میرے بیبی کیا بچہ ہونے والا ہے دعا کیجئے کہ لڑکا ہو جائے رسول نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری پسند بہتر ہے کہ تمہارے خدا کی پسند بہتر ہے کہا رسول اللہ خدا کی پسند بہتر ہے خدا کی پسند بہتر ہے جو اللہ پسند کرے گا تمہیں جائے گا کسی کیا چھے بچیاں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اس لیے روایت کا کھا گیا جس کے گھر میں ایک لڑکی بھی ہو اس کے اوپر جنت کیا ہے بچے ہو تو ماشاءاللہ کیا کہنا ہے چاہ ماشاءاللہ ایک دو تین چاہ چاہ بہنا تو اچھی عورت کون ہے جو زیادہ بچے اچھا مسائل کیا ہے یہ بہت سارے مسائل ہو گئے ہیں آج پوری دنیا میں سب سروے ہو رہا ہے ریپورٹ آ رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے آج باقاعدہ طور کے اوپر اسکینڈل چلا ہے کیسے بچے پیدا کرنا سیدیرین بچے پیدا کرنا بغضہ ایک سازش ہے یہ ڈاکٹروں کے پیسہ کمانے کے لیے ہم سب جانتے ہیں بھی بھیوں کیا کرتے ہیں بھیوں میں احتیاط نہیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بھائی کرتے ہیں ہماری ڈاکٹروں کے پہلے جمعانے میں عورتیں محنت کرتی تھیں آٹا پیسنا چاول نکالنا مسائلہ اپنے ہاں سے پیسنا گھر کا پورا کام سب کرنا ایسے میں ان کے ہاں بہت سٹرانگ ہوتی تھی ان کے بچے بہت ہوتے تھے آج کیا ذرا سی بچی ہماری شادی ہوئی اور اس کے بعد وہ پیگنٹ ہوئی ڈاکٹریں بتایا بیڈ ریش سمجھے آپ وہ اٹھ کے پانی بھی نہیں پیرے دیں یہی سے معاملہ کیا ہوتا ہے خراب ہوتا ہے سمجھے آپ وہ اپنے اندر اس قوت کو محسوس کرنا اپنے کو سٹرانگ رکھنا ٹھیک ہے اس کی باتیں انشاءاللہ الگ موضوع کی ہیں جو شوہر کی خیر خواہ ہو ہمیشہ کیا ہے شوہر کی بہتری چاہے وہ عورت کیا ہے بہت سے عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی برائیاں کرتے پھرتی ہیں بری عورت آگے آئے گا بری عورت وہ ہے جو اپنے شوہروں کی کیا ہے لوگوں سے شوہر کی خیر یعنی شوہر کے لیے بہتر کیا ہے اس کو انجام دینا ابھی آگے انشاءاللہ آپ سوٹ ٹینشن نہیں لیجئے گا کہ اچھے برات برے برات بھی آئیں گے پاک دامن ہو پاک دامن کی قصصہ آپ نے دیکھا پاک دامن کون ہے پاک دامنی صرف زنا ہی نہیں ہے پاک دامن کا مطلب بوائی فرینڈ اس کے نہیں ہوں آج کل بچے باغن ہوتا رہوں آج کل جبیر مسائل بیان کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب بیان کے بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے سماز میں اکسر یہ لڑکوں چاہے لڑکیاں ہوں ان کیاں فرینڈ ہوتے ہیں اپنے بات پڑھنا کونسی آیت کونسی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 یا 25 25 باقیادہ حکم ہے کہ ایسی لڑکیاں ایسی عورتیں جو چوری چھپکے اپنا فرینڈ بناتی ہیں ایسے سے پرہیز کرو اس کا مطلب وہ بھی پاک دامنی کے خلاف ہے وہ عورتیں جو بے پڑھنا بے حجاب ہیں اور یعنیت کے شکار ہیں وہ بھی کیا ہیں وہ بھی خلاف ہے فتح ہے صرف زنا ہی نہیں ہے وہ تو آخری محلہ ہے بے حجاب ہونا غیر مردوں سے بے تکلف ہونا حلط طریقے کے مزاق کرنے ایسی عورتیں کیا ہیں کہا کہتے ہو ایکو فیٹنلی کیا ہے کیا کہتے ہو اس کا انگریش میں ایکو فرینڈ ایسی عورتیں سے پرہیز کرنا جبکہ ہمارے پاس میں بتاؤں آپ کو سماز کا انجام یہ ہے کہ ایسی لڑکیاں جو ایکو ہوتی ہیں سمجھ آپ وہ نکل جاتی ہیں جو لڑکیاں شریف قائدے کیوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے میں ایسی بچیوں جانتا ہوں جو شریف ہیں قائدے کی ہیں جو کوئی بوائی فرینڈ نہیں ہے جو حج کی بات نہیں کرتی ہیں ان کی عزی شادیاں نہیں ہوتی ہیں اس میں اسلام کی غلطی نہیں ہے اس میں ہمارے ایمان کے خرابی ہے کہ ہم صحیح صحیح مسلمان نہیں ہیں پاک دامر ہونا چاہیے اپنے شداروں میں عزت رکھتی ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہو ٹھیک ہے اپنے شوہر سے دبتی ہو بہت سوڑتیں کیا ہوتی ہیں شوہر کے پر چڑھ کے رہتی ہیں سب چاہتے ہیں ہر لڑکی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو شوہر ہمارا آئے وہ ہمارے انڈر میں رہے سمجھا اٹھو تو اٹھو بیٹھے تو بیٹھو اگر ہوتا کسی کی پوری ہوتی ہے کسی کی پوری نہیں ہوتی اللہ سب کی پوری کرے انشاءاللہ صحیح خوب اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرنے والی ہو اتنا اس میک اپ آدھے گھنٹے کے لیچے میں نے پاس ہے آج ہماری عورتیں اپنے شوہروں کے لیے میک اپ نہیں کرتی ہیں فنکشن میں جانا ہوا سمجھا لاشٹ مومنٹ میں جا کے میک اپ کرتی ہیں فنکشن میں جاتی ہیں وہاں سے آگے مجھول لیتی ہیں سمجھا شوہر بھی کیا ہے وہی سرکر شکل دیکھے یہ کہاں لکھا ہونا بھائی یہ ہے ہمارے پر ہے کہ نہیں ہے یہ ہے یہ صحیح ہے یہ جائز نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اپنے شوہروں کے لیے میک اپ کرنا سمجھا میں پھر میں جانا ہوا جسم میں جانا ہوا شادی میں جانا ہوا تو کریں گے میک اپ پھر آگے مجھول لیتی ہیں یہ کام کیا ہے صحیح نہیں ہے غورت بہتر ہے جو اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہو غیروں سے حیاء کرتی ہو حیاء کو آج آپ پوری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ عورتوں سے حیاء کو ختم کر دیا عورتوں سے حیاء کو یہ پورا چیپٹر ہے حیاء کو ختم کر دیا کیسے حیاء ختم کر جائے گا اس کو انشاءاللہ اب ٹائم ختم ہو گیا کلرز کریں گے کہ آج ہمارے پاس حیاء کے لفظ کے کوئی معنی نہیں رہ گئے ہیں حیاء کیا ہے حیاء کسے کہتے ہیں کس طرح ڈبلپ ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ کل اگر یاد پڑھتو اس کو ہم آگے بیان کریں گے بھل خدا دل پڑھنے والے ہم تمام بچیوں کو اچھے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھی عورت ایک اچھی لیڈی بن کے لوگوں کے درمیان دہنے کی توفیق عطا فرمائے خدا بندہ جو رکیر لڑکیاں شادی شدہ ہیں ان کی شادیوں ازدواج اندگیوں کو بہتر سے بہتر قرار دے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی اچھی سے اچھی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے لڑکیوں کے اچھے رشتے لڑکوں کے اچھے رشتے ہو جائیں خدا بندہ ہمیں اچھی عورات تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین کو سیکھنے سبجنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھنے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خدا بندہ بہت دورا ہے پہلے والے ہم سب گناہیں سے غیرہ قبیرہ کو معاف فرمائے میرے حبود آج ہمارے پاس سب سے بڑی مشکل کیا ہے ہمارے امام زمانہ کرنا ہونا ہے پہلے والے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرمائے انشاءاللہ ہمیں زمانہ آ جائیں گے تو یہ تمام شادی بیعہ کے مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے پھر اس کیم کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ خدا بندہ ہمارے عمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خشنود فرمائے